موسکر 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 قانون کو ختم کرنے کی ہمت دکھا پائیں گے لیکن سپریم کورٹ نے سوال تو اٹھا ہی دیا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ادھکشتہ والی کھڑ پیٹ نے کیندر سرکال سے سوال پوچھا ہے کہ آزادی کے پچھتر سال بعد بھی دیش میں اس قانون کی کیا ضرورت ہے عدالت نے یہ بھی کہا کہ سنستانوں کے سنچالن کے لیے یہ قانون بہت گمبیر خطرہ بن گیا ہے کورٹ نے کہا کہ یہ قانون ادھکاریوں کو اس کے بیزہ استعمال کی بے حساب چھوٹ دیتا ہے جو چنتہ کی بات ہے وہ یہ کہ اس میں ان کی کوئی جواب دے ہی بھی نہیں ہوتی اور یہ ناغرکوں کے مولک ادھکاروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے دراصل راجدروہ قانون پر تلخ ٹپنیا کرتے ہوئے کورٹ نے دو ایسی باتیں کہہ ڈالی جس سے سرکار کا دماغ گھوم گیا ہے چیف جسٹس انوی رمنہ کی تین ججو والی بینچ نے کہا کہ راجدروہ کی دھارہ ایک سو چوبیس اے کا بہت زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے یہ ایسا ہے کہ کسی بڑھائی کو لکڑی کاٹنے کے لیے کلہاری دی گئی ہو اور اس کا استعمال وہ پورا جنگل کاٹنے کے لیے ہی کر رہا ہوں اس قانون کا ایسا اثر بہت بھیانک ہے ہم اسے لے کر بہت چنتت ہے سپریم کورٹ کی پیٹ نے کہا کہ اگر کوئی پلس والا گاؤں میں کسی کو فسانا چاہتا ہے تو وہ اس قانون کا استعمال کرتا ہے لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں لیکن کوٹ کی اگلی ٹپڑی سرکار کے سامنے اتحاس کا آئینہ رکھ دیتی ہے چیف جسٹس نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا ویواد یہ ہے کہ کیا راجدروہ قانون کولونیل ہے مطلب کیا یہ آپ نویشک ہے مطلب کیا یہ غلامی کا پرتیخ ہے کیونکہ اسی طرح کا قانون مہاتمہ گاندھی کو چھپ کرانے کے لیے انگریزوں نے استعمال کیا تھا جبکہ وہ لوگتنتر کی بات کر رہے تھے ناغری قدھکاروں کی بات کر رہے تھے سمانتہ کی بات کر رہے تھے نیائے اور بندھتو کی بات کر رہے تھے جد صاحبان نے کہا کہ اس قانون کے ذریعے آزادی کے آندولن کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی سوال یہ ہے کہ کیا آزادی کے پچھتر سال بعد بھی اسے ہمارے دیش کے قانون کے کتاب میں ہونا چاہیے عدالت اس قانون کے غلط استعمال کو لے کر اتنی چنتی تھے کہ اس نے کہہ ڈالا ہم اس قانون کی ویدتہ کو پرکھیں گے مطلب کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قانون ہی غیر قانونی ہے اور لگاتار استعمال کرتے جا رہی ہیں سرکاریں دراصل سینہ کی ایک عدھکاری نے سپریم کورٹ میں عرضی لگائی تھی کہ راجدرو قانون کے قارن عویویقی کی سوطنتلتہ اور بولنے کی آزادی پر بہت برا پربھاؤ پڑ رہا ہے اور اس کو ختم کیا جانا چاہیے کورٹ نے اس پر کندر سے جواب مانگا ہے راجدرو قانون کو لے کر سپریم کورٹ میں دراصل کئی آچکائیں لگائی گئی ہیں اب ان ساری آچکاؤں پر ایک ساتھ سنوائی ہوگی سپریم کورٹ نے صاف صاف کہا کہ ہماری چنتہ اس قانون کے غلط استعمال اور عدھکاریوں کی جواب دے ہی تیہ نہ ہونا ہے اب آئیے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اس قانون کو لے کر سرکار کی نیت کیا ہے کیا وہ واقعی لوگتنطر کو لے کر چنتی تھے یا پھر بینا کسی ذمہ داری کے پولیسیہ تنتر کے ہاتھ میں آئی انگریزوں کی دی ہوئی چھڑی کو لے کر کیندر کی طرف سے پیش ویٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کی چنتاؤں پر کہا کہ میلارڈ اس قانون کو ختم کیے جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیول گائیڈ لائن تیک کر دینے چاہیے تاکہ یہ قانون اپنا مقصد پورا کر سکے لیکن اس سے عدالت کی چنتائیں کم نہیں ہوئی اس نے کہا کہ اگر کوئی کسی دوسرے کی بات نہیں سننا چاہتا ہے یا اس سے اس کے لیے اسہجتہ کھڑی ہوتی ہے مشکل کھڑی ہوتی ہے تو اس قانون کا استعمال دوسرے کو فسانے کے لیے کیا جا سکتا ہے اور یہ کسی بھی آدمی کی سوتندرتہ کے لیے بہت گمبھیل سوال ہے اس کو درکنار نہیں کیا جا سکتا اب ذرا سمجھ لیجئے کہ راجدروہ قانون ہے کیا آئی پی سی کی دھارہ ایک سو چوبیس اے میں راجدروہ کی بڑی گول مول پریبھاشہ دی گئی ہے اس کے مطابق اگر کوئی بھی وقتی سرکار کے خلاف کچھ بھی آپتی جنک لکھتا ہے یا بولتا ہے جس سے قانون ویوسطہ کے لیے خطرہ پیدا ہو یا پھر وہ ایسی باتوں کا سمرتن بھی کرتا ہے تو اسے اس قانون کے تحت عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے اب اس قانون کے استعمال کی حالت کو بھی دیکھ لیجئے کیا جانچ ہوئی اور کتنے لوگوں کو سزا ہوئی کیندر سرکار کی اپنی ایجنسی انسی آر بی یعنی نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو نے آئی پی سی کی دھارہ ایک سو چوبیس اے کے تحت یعنی راجدروہ کے تحت درج ہوئے کیس گرفتاریوں اور دوشی پائے لوگوں کا ڈیٹا جاری کیا ہے ان نیاکڑوں کے مطابق دوہزار چودہ سے دوہزار انیس کے بیچ راجدروہ کے کل تین سو چھبیس کیس درج ہوئے ان میں پانچ سو انسٹھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا لیکن دس آر اوپی ہی دوشی ثابت ہو سکے مطلب مشکل سے دو فیصد اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹھانبے فیصد ماملوں میں لوگوں کو غلط طریقے سے فسایا گیا اور بے قصور لوگوں کو سال در سال جیل میں رہنا پڑا پلس والوں کی بدماشیوں کی وجہ سے کچھ معاملوں میں تو دس سال سے بھی زیادہ اتنا ہی نہیں سپریم کورٹ نے اس پر ناراضگی جتائی کہ جس دھارہ چھہ سٹھ ایک و دوہزار پندرہ میں ہی ختم کر دیا گیا تھا اس کے تحت ایک ہزار سے زیادہ کیس درج کر دیئے گئے اور یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے سپریم کورٹ نے اسے لے کر سرکاروں کو کڑی پھٹکار لگائی تھی کورٹ نے کہا کہ ہم کسی بھی راجے سرکار یا کندر سرکار پر آروپ نہیں لگا رہے ہیں لیکن اس کے لیے کسی کی بھی جواب دے ہی تیہ نہیں کی گئی ہے اس کو ریکھانکت کر رہے ہیں حالانکہ اب کندر نے کہا ہے کہ اس کے تحت درج معاملے واپس ہوں گے اور پولیس ادھکاری آگے سے اس کے تحت کوئی افائیار درج نہیں کریں گے یہ اچھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے راجدروہ کے قانونوں کے بیزہ استعمال کو سنگیان میں لیا ہے اس قانون کا سب سے زیادہ استعمال لوگتنتر کی آتما کو گھائل کرنے کے لیے ہوا ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس سے لوگتنتر کمزور ہوتا ہے اسے دیش کو مضبوط بنانے کے نام پر استعمال کیا جاتا رہا ہے اس سے جتنی جلدی مکتی ملے اتنا اچھا اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر لیجئے ہمیں اچھا لگے گا اگر آپ یوٹیو پر ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج پر جائیے لائک اور فالو کر لیجئے اس سے ہمارے پترکاریے ابھیان کو مضبوطی ملے گی طاقت ملے گی نمسکار